بھی لیگ کھیلتا ہے ہر جگہ پرفارم کر رہا ہے ایمادو سنگھ کی ہم بات کر رہے ہیں ایمادو سنگھ پرفارمز دیکھیں ہر لیگ مطلب جتنے بھی لیگز وہ کھیل رہا ہے آج کل لیگز ہی کھیل رہے ہیں دونوں کیونکہ پاکستان ٹیم میں جو ہے اس کو موقع ہی نہیں دے رہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے لیگز ہی کھیل نہیں ہے آہ لیگز کھیلیں دیکھیں ہم جیسے سی پیل میں محمد آمین نے پرفارمیز دیکھیں عماد حسینگ پرفارمیز دیکھیں کیا زبردست کسیم کی پرفارمیز دیکھائی ہے عماد حسینگ نے بولنگ میں پرفارمیز دیکھائی ہے اور بیٹنگ میں پرفارمیز دیکھائی ہے یار جگہ تو بلکل بنتی تھی لیکن یاریاں دوستیاں تو نبلا والیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سنگیں ٹک ٹاک ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں وسیشہ اوفیشل کل کی ہار کے بعد محمد آمیر اور عماد وسیم کی یاد تو ستاتی ہوگی یار یاد تو آئی ہوگی اب یہ سب ہی نہیں ہے کہ بلکل یاد نہیں آئی ہو کل کیا پرفارمیز دیکھائی ہیں پاکستان کے چلے بیٹنگ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ بیٹس مین کچھ اچھی پرفارمیز دیکھائی ہیں تین سو پانت پینتالیس کا اچھا ٹارگٹ شیٹ کر کے دیا لیکن یہاں پہ وہ غلطی ہے ہمارے بولرز کی بلکل کچھ خاص کسیم پرفارمیز نہیں دیکھائی گھٹیا کسیم پرفارمیز دیکھائی یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ وارم اپ میچ تھا بھئی وارم اپ میچ تھا جو بھی ہے لیکن تمہارا تم نے جو ہے سیریس ہوئے کلنا تھا میچ کی طرح کلنا تھا کہ مطلب ایک پرفیکٹ میچ ہو رہا ہے اس کی طرح کلنا تھا لیکن یار کیا بولوں میں اب ان کو جو حسن علی ہیں حارس رووف ہیں وسیم جونئر ہیں یار کیا گھٹیا کسیم کے بولرز ہیں یار ان کے جو ہے بول کرنے کی تمیز انہی ہیں باور آزم کو خیر اب تھوڑا سا یاد ستاتی ہوگی محمد عامر کی آہ جو نصیم شاہ کے جو پرفیکٹ ریپلیسمنٹ میں طور پہ تھے وہ آہ محمد عامر تھے اور ڈیزرف کرتے ہیں یار اس کی پرفارمیس دیکھیں آہ بس تم نے جو ہے یہ کہہ لیا کہ ابھی جو ہے اس نے ریٹائرمنٹ نہیں لی پہلے ریٹائرمنٹ لے گا اس کے بعد آکر دومیسٹک کہہ لے گا دومیسٹک پرفارمیس دیکھایا پرفارمیس کی تو تم محمد عامر کی بات ہی نہ کرو یار اس کی پرفارمیس جو ہے آہ چرچے ہیں اس کے پوری دنیا میں چرچے ہیں جہاں بھی لیگ کیلتا ہے ہر جگہ پرفارم کر رہا ہے عماد و سینگ کی ہم بات کر رہے ہیں عماد و سینگ کی پرفارمیس دیکھیں ہر لیگ مطلب جتنے بھی لیگز وہ کیل رہا ہے آج کل لیگز ہی کیل رہے ہیں دونوں کیونکہ پاکستان ٹیم میں جو ہے اس کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں دیکھائی ہے عماد و سینگ نے بولنگ میں پرفارمیس دیکھائی ہے اور بیٹنگ میں پرفارمیس دیکھائی ہے یار جگہ تو بلکل بندی تھی لیکن یار یہاں دوستیاں تو نیبانی تھی نا بابا رازم کو یار یہ دوستے بھی نیبانی تھی کر حسن علی نے کیا پرفارمیس دیکھائی ہے ہم جو بتائیں بولنگ میں پہلی بول پر انہوں نے ویکٹ لے لی تو بھائی سمجھ لیتے کہ حسن علی دوبارہ فارم میں آگئے ہیں اب یہ تباہی مچا دیں گے اس کے بعد جو درگت بنائی ہے نا نیوزلینڈ نے تو ان کی دادی یاد دلا دی ان کو یار شرم کرو کچھ یار جو بابا رازم ہے تمہیں یار یہ دوستیاں وڈ کپ میں نہیں بانی تھی یار حسن علی کو تم جو ہے ٹیم میں لے آئے ہو آہ شاہداب کو تم نے ٹیم میں ڈال دیا ہے آہ شاہداب کیا پرفارمیس ہے شاہداب خالی بن نے موقع ہی نہیں دیا اس کے بعد حسن علی کو اس نے موقع دیا ہے حسن علی نے کیا پرفارمیس دکھائی مجھے بتاؤ جو تم کہہ رہے تھے کہ ایکسپیننس ہے اس بندے کے پاس کیا ایکسپیننس ہے یہ والے ایکسپیننس ہے ساٹھ ستر رنج جو ہے اس نے چار پانچ اوار میں دیا اور ایک وکٹ جو ہے وہ بھی صدقے کی مل گئے اس کو غلطی سے مل گئی اپنے بیٹسمن کی اپنی غلطی کے ویسے اس کو وکٹ ملی ہے آؤٹ جو ہوا ہے تو یار یہ والی ٹیم اگر رہی نا تو پاکستان کی ٹیم نہ افغانستان سے جیت سکتی ہے نہ سر لنگا سے جیت سکتی ہے نہ ہی بنگلہ دیس سے جیت سکتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹینوں کی بات کر رہا ہوں بڑی ٹیم تو تو تم نے کھیلنا ہے یار انڈیا سے کھیلنا ہے اسٹریلیا سے کھیلنا ہے انگلینڈ سے کھیلنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیوزیلینڈ سے تمہارے روائن کے میچے سے وہاں کھیلنا ہے اگر یہی بولرز کے ساتھ یہی پرفارمیس رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ روائنڈ سے بھی جو ہے آگے کی طرف جو ہے بڑھیں ابھی لوگوں نے جو ہے جو ایکس پلیئرز ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جو سپر فور پاکستان کو بھی ڈالا یار کافی انہوں نے دے کہ سب نے پاکستان کو بھی ڈالا سپر فور میں تو پھر کل کی پرفارمس کے بعد جو ہے ان کو بھی پتا چلے ہو کہ ہم نے کیا غلطی کر دیا ابھی بھی موقع ہے کہ وسیم جنئر کو جو ہے گھٹنے کی انجری بہانہ بنا کے بابا رازم کے پاس جانا چاہیے اور بابا رازم سے کہے کہ یار میں جھا رہا ہوں باہر بیٹھ رہا ہوں آپ جو ہے زمان کو لاؤ ابراہر کو بیچ میں لاؤ اب بھی موقع ہے یار بابا رازم تم یہی کام کرلو اس کو جو ہے کان سے پکڑ کے لے جاؤ آئی سی سی کے پاس اور کہے تو ان کے ریقریسٹ کرو کہ یار اس کے انجری ہے تو ہم جو ہے اس کے ریزرز میں جو پلیئرز ہیں ان کو لارے ہیں ابراہر کو لاؤ تم آئے اس کے بعد جو ہے زمان خان کو لاؤ تم نے جو سلمان علی خاہ کو ڈال دیا بیچ میں یار کیا پرفارمز زیرو بیٹھ زیرو اس کی پرفارمز ہے اب بھی موقع ہے خدا کے لیے اس بات پر توڑا سوچو اور پاہستان ٹیم کے پاہستان ٹیم کو جو ہے اگر تم نے ورڈ کپ جیتنا ہے تو آہ توڑی سی چینجنگ ضرور کرنی پڑے گی اگر یہی سی ٹیم کے ساتھ تم اب بھی جاؤ گے تو آہ تم جس طرح سے کل تمہاری دھولائی آہ فورٹی تری آورز میں تم جس طرح سے نیوزیلینڈ چیز کیا تو آہ اگلی ٹیم اگر بڑی ٹیم دوسری کو یا انڈیا اگر آگئی انگلینڈ اگر کوئی آگئی دوسری ٹیم آگئی تو تو پینتیس اوہر میں چیز کرسے گا اب تمہاری جیسے یہ بولنگ ہے امید ہے کہ ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ملتے ہیں کہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ چینل کو ضرور سکسائب کریں